اس دیش میں لوگوں نے سکرات کو زہر پلا دیا تم کو لگتا ہے تم کو چھوڑ دیں گے تم کو کیا لگتا ہے لوگ تم کو چھوڑ دیں گے اسہ مسیح کو لوگوں نے سولی پر ٹانگ دیا سکرات کو زہر پلا دیا میرا کو زہر کا پیالہ پلا دیا تم کو کیا لگتا ہے تم کو اگر تم کو لگتا ہے کہ لوگ تم کو چھوڑ دیں گے تو غلط ہے میں مت اٹھنا کیونکہ لوگ تم کو چھوڑیں گے نہیں بس تم پیچھے مت اٹھنا کیونکہ تم جو کام کرنا چالو کیے ہو وہ لوگوں کے لیے سر میں درد ہو رہا ہے لوگ تم کو چین سے جینے دیں گے نہیں سر نہیں لوگ آنکھ والا آدمی جب بھی اندوں کی بستی میں جائے گا اندوں کو تکلیف ہوگی ہی دیکھو جب تک سفل نہیں ہوگے لوگ سفل ہونے نہیں دیں گے جب سفل ہو جاؤ گے سفل رہنے نہیں دیں گے لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی آپ سے جب تک سفل ہوگے نہیں سفل ہونے نہیں دیں گے جب سفل ہو جاؤ گے سفل رہنے نہیں دیں گے کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک گاہوں میں سو گھر تھے جس میں بجلی نہیں تھی بڑی زبردست دلچسپ تھی گٹنا ہے سو گھروں میں لائٹ نہیں تھی ایک آدمی شہر جا کے دیا لیایا نیٹوک مارکٹنگ کا وہ دیا لیا اب وہ سو گھر میں کہیں لائٹ ہی نہیں ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ ہم اندہرے میں رہتے ہیں ویسے ہی چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کہیں گرتے نہیں آدھت ہو گئی ہے نا کمفٹ زون میں رہنے کی آدھت ہو گئی ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہے اب ایک آدمی لائیا دیا اور اس نے جلا دیا اب شام تک تو کوئی تکلیف نہیں ہے جیسے ہی شام ہوئی اور وہ روشنی باقی کے پاکی پورے گاؤں میں پہنچی کہ ایک کے گھر میں دیا اور باقی نینڑ میں ٹین 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 اب برابری کرنے کے دو راستے ہیں کہ وہ نینڑ میں لوگ بھی بزار جائیں اپنا دیوہ لائیں اور جلائیں یا وہی لوگ کریں گے کیونکہ وہ آسان کام ہے ان کے لئے اور وہ لوگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ نہیں کہ اپنا جلانا مشکل ہے تمہارا بجھانا یہی کر رہے ہیں لوگ تمہارے ساتھ بس آج میری ایک گزارش ہے کہ تم پیچھے مت ہٹنا یا اور جو لوگ آپ پہ پتھراب کرتے ہیں ڈینٹینشن مت لینا ہاتھی ہاتھی نے کبھی بھوکنے والوں کی پروا نہیں کری اچھا دیکھو کسی گاؤں میں ایک ہاتھی آ جائیں मیونہوں سنا رہتا ہے تو گاؤں بھر کے habíaورت جو بزرگ لوگ رہتے ہیں ہاتھ جوڑے ہو جائیں گے جہاں گڑی جو مارا آر کیوں گڑی اس لیکن ایک دوسری ویڈم بنا یہ ہے کہ جتنے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں وہ اور کسی کے نہیں جوڑے جاتے ہیں اور جتنے بھونکنے والے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کسی اور کے نہیں لگے رہتے ہیں جتنے ہاتھ جوڑے والے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اتنا کسی اور کے نہیں اور جتنے بھونکنے والے اس کے پیچھے رہتے ہیں کسی اور کے نہیں گاؤں بھر کے ویوبرید ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے اور بھوکنے والے پیچھے پڑے ہوں گے تو ٹینشن لینے کا جرورت اور مجھے آج تک سالہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کتوں کو ہاتھی سے تکلیف کیا ہے ہم کو کتوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو ہماری نہیں آتی اگر سمجھ میں آتی تو ہم پوچھتے کہ بھئی تمہیں تکلیف کیا ہے اور کتے جواب دیتے تو کیا دیتے میں یہ بھی بتا دوں آجا کتے بولتے ہمیں ہاتھی سے کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر بھوکتے کیوں ہو تو پھر بھوکتے کیوں ہو ہم بولے ایک ہی بات بولتے ہمیں تو اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں نا وہ سہن نہیں ہو رہے ساتھ اور صحیح بات ہے جس کی جتنی ستتی ہوگی اس کی اتنی نندہ بھی ہوگی جس کی جتنی ستتی ہوگی اس کی اتنی نندہ ہوگی ستتی کرنے والے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے اور بھوکنے والے پیچھے پڑے ہوں گے تو گھوڑانے کا ضرورت نہیں ہے کہ اگر لوگ آپ کو تانہ ماریں ٹینشن دیں آپ اپنا مست آگے آگے چلو لیکن دکت کیا ہے اچھا کتوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہاتھ ہی کے آگے آگے بھونکے آگے آگے بھونکتے نہیں پیچھے بھونکنا بند کرتے نہیں لیکن آپ دیکھو ہاتھی کو دیکھو اس کی چال میں مستی بنی رہتی ہے کیونکہ وہ ہاتھ جوڑنے والوں کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے اور بھونکنے والوں کی طرح مڑ کر دیکھتا نہیں ہے